اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ایک بہت ضروری ٹوپک پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ٹوپک یہ ہے کہ ہمیں کبھی کبھی کسی سے علمی اختلاف ہوتا ہے مثال کے طور پر اہل سنت حضرات وہ دیوبند کے لوگوں سے اختلاف رکھتے ہیں دیوبند والے اہل سنت سے اختلاف رکھتے ہیں پھر بعض لوگ اہل حدیث سے اختلاف رکھتے ہیں اسی طرح انجینئر مرزا سے اختلاف رکھتے ہیں یہ تمام اختلافات اپنی جگہ پر لیکن ان اختلافات میں اچھا بات یہ بھی ہوتا ہے کہ شیعہ حضرات سنیوں سے اختلاف رکھتے ہیں سنی شیعوں سے اختلاف رکھتے ہیں تو ان اختلافات میں گالیاں آ جاتی ہیں جس پر میں بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے اختلاف ہے اس کو گالی دینا کیسا کیونکہ ہمارے ہاں یہ بات بہت زیادہ عام ہے میں نے پرسنلی بھی اس کو فیل کیا ہے کہ اگر آپ کسی سے اپنی اختلاف کا اظہار کریں تو اس کے چاہنے والے آپ کو گالیاں دینے لگتے ہیں اور یہ فرسٹ ان کا ریاکشن ہوتا ہے کہ وہ آپ کو گالی دیتے ہیں اور یوں سمجھتے ہیں کہ آپ کو چونکہ گالی دے دینا تو ان کی بھڑا سنکل گئی اور انہوں نے آپ کو زلیل کر دیا دیکھیں گالی دینے سے آپ کسی کو زلیل نہیں کرتے بلکہ آپ بتا رہے ہوتے ہیں کہ میری کیا اوقات ہے میں کتنا پڑا لکھا ہوں اور مجھ میں کتنا عدب ہے اگر آپ صحیح معنوں میں عدب والے آدمی ہیں تو آپ کا اگر کسی سے اختلاف ہے تو آپ اس اختلاف کا اظہار کریں گے اظہار کیسے کریں گے اظہار کریں گے عدب کے ساتھ کہ بھئی مجھے آپ کی اس بات سے اختلاف ہے اس کی یہ وجوہات ہیں اس کو کہتے ہیں صحیح معنوں میں کسی سے اختلاف کا اظہار کرنا تو یہ تو وہ تیرے باپ ایسا اور تیرے گھر والے یہ جاہلوں کی باتیں ہوتی دیکھیں کتنے ہندو آتے ہیں ہمارے پاس چینل کے اوپر کمنٹ کرتے ہیں گالیاں دیتے ہیں اور جب ہم ان سے سوال کرتے ہیں تو اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا ان کے پاس اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے پاس عدب بھی نہیں ہے علم بھی نہیں ہے صرف بھڑاس نکالنا جانتے ہیں لیکن بھڑاس نکالنے سے انسان خود گر جاتا ہے اس لئے بھڑاس نہ نکالیں بھڑاس نکالنے سے آپ خود اپنے آپ کو خراب کر رہے ہیں چھوٹی سی بات کرتا ہوں آپ نے کسی کو گالی دی کیا گالی دینا سواب کا کام ہے کیا گالی دینا اسلام سکھاتا ہے کیا اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ جس سے نہ بنے اس کو گالی دو جو مرضی چاہے گالی دو لانتان کرو لانتیں بھیجو اس پر کیا یہ اسلام نے ہمیں سکھایا ہے آپ کہیں گے نہیں سکھایا تو جب نہیں سکھایا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو طرز عمل ہے وہ اسلام سے تو تعلق نہیں رکھتا اس کا مطلب جب آپ باہر جاتے ہیں اور کسی غیر مسلم سے بات کرتے ہیں اور آپ کا طرز عمل یہ ہوتا ہے تو اس کو کیا میسے جا رہا ہے کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں اور یہ اسلام کی تعلیم ہے اور وہ بھی یہی کر رہے ہیں تو وہ اور آپ میں پھر فرق کیا ہوا ان میں اور آپ میں کیا فرق ہوا کوئی فرق نہیں ہوا آپ بھی وہی کر رہے ہیں وہ بھی وہی کر رہے ہیں حالانکہ آپ کو تو قرآن نے یہ سبق سکھایا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر تم ایمان لائے ہو وہ تو اخلاق آپ سے شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے تمہارے پاس تو اللہ کی کتاب ہے اس کے باوجود اگر تمہارا یہ رد عمل ہے تو اس کے اندر آپ کو اپنے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے مجھ پر نہ بگڑیں مجھ پر بگڑنے سے کیا ہوگا کوئی فرق نہیں پڑتا اسی لیے مجھے جب یہ گالیاں دیتے ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے گالیاں کیوں دے رہے ہو مجھ سے اختلاف کر رہے ہو تو اختلاف کرو لیکن یوں گالیاں دینے سے کیا ہوگا لانتان کرنے سے کیا ہوگا اس سے تو آپ اپنے گناہ بڑھا رہے ہو اپنے گناہ بڑھا رہے ہو اگر میں سیدنا بھی ہوں تو بھی آپ نے کسی کو گالی دی گالی تو کبھی اچھا عمل رائے نہیں اور اگر میں جیسا کہ میں سید ہوں کوئی میرے نصب پہ بات کر دیتا ہے وہ تو اپنی آخرت کیلئے گڑھا کھود رہا ہے کیا گڑھا کھود رہا ہے کہ اس نے میرے نصب پہ بات کر دی اور میرے نصب پہ بات کرنا تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بات چلی جاتی ہے آہل بیعت تک بات چلی جاتی ہے تو اس لیے غور کرو کہ ایسی بات نہ کرو کہ وہ تمہارے لیے وبال بن جائے تو احسن طریقہ اچھا طریقہ کیا ہے اختلاف ہے تو اختلاف رائے کا اظہار اچھے طریقے سے کرو یہ ساری لمبی تمہید باننے کا کیا مطلب ہے کیا مقصد ہے یہی مقصد ہے کہ ایزا مسلم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اپنے اخلاق اور اپنے آداب اچھے کرو اور یہ بات میں صرف عام لوگوں سے نہیں کہہ رہا ان لوگوں سے بھی کہہ رہا ہوں جو اپنے آپ کو مذہبی سکولرز کہتے ہیں یا اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں ان میں سے بھی بعض لوگوں نے بڑی گھٹیا باتیں کی ہیں لوگوں نے کہا کہ آپ نے انجینئر صاحب کے اوپر تو کہہ دیا کہ وہ تمیز سے بات نہیں کرتے کوکب نورانی صاحب کو آپ نے کچھ نہیں کہا انہوں نے بھی بڑی غلط بات کی ہے گیارویں کو لے کر کہ جو میں ان الفاظ کو دورانہ نہیں چاہتا آپ لوگ جانتے ہیں انہوں نے کیا بات کی ہے بہت غلط گھٹیا بات تھی دین کہتا ہو وہ اس طرح کی باتیں کریں کیا یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیئے کہ ایسے مسلمان بنو کہ ایسے عالم دین بن کے ہم سامنے آئیں کہ ہمارا جس سے اختلاف وہ ہم اس کے لیے ہر حد کو توڑ دیں اور جنت میں سب جانا چاہتے ہیں اور جنت کیا کہتی ہے کہ میرے پاس آنے والے مجھ میں داخل ہونے والے قرآن پڑھو نہ میرا بھائی کیا کہتا ہے کہ وہ جو لوگ جنت میں داخل ہوں گے ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے کوئی میل نہ ہوگا ان کی زبانیں صاف ہوں گی پاک ہوں گی اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جنت میں کوئی غلط بات نہیں سنو گے کیا مطلب ہے کوئی غلط بات کہے گا ہی نہیں نا کہے گا تو سنو گے نا تو کیا مطلب ہوا کہ جنتی آپس میں اچھے اخلاق والے ہوں گے تم جنت میں جانا تو چاہتے ہو پر اپنے اخلاق پر کام نہیں کرتے حالانکہ حدیثیں بھری پڑی ہیں آلہ اخلاق والوں کے مدارچ کے اوپر ان کے درجات اتنے آلہ اور عرفہ ہیں کہ بعض نوافل پڑھنے والے ان پر رشک کریں گے کہ باری تعالیٰ ان کے پاس تو اتنے نوافل بھی نہیں ہیں اتنی زائد عبادات بھی نہیں ہیں یہ کس بنا پر اتنے آلہ درجات میں جنت میں ان کے اخلاق کی بنا پر وہ آلہ درجات میں ہوں گے اپنے اخلاق پر کام کرو بہت سارے لوگ ہیں جو بعض نوافل کی زیادتی ہے ایکسٹرا عبادات کی زیادتی ہے پر ان کے اخلاق اتنے خراب ہیں کہ لوگ ان سے بھگتے ہیں یہ کیسا عمل ہے کہ تم ایک عمل تو کرتے ہو پر دوسرا عمل نہیں کرتے اور غور نہیں کرتے اس پر تو بیسکلی آج کے اس سات آٹھ منٹ نو منٹ بات کرنے کا کیا مقصد ہے آپ سے آپ کی اس طرف توجہ دلانا ہے آپ بھلا کسی کو سنتے ہو کسی کو سنتے ہو کسی کو مانتے ہو لیکن دیکھو اگر وہ ایسے کام کرتا بھی ہے وہ عالم بھی ایسے کام کرتا ہے وہ سکولر بھی ایسے کام کرتا ہے تم تو نہ کرو تمہیں تو پتائے کہ ایسا کرنا غلط ہے اگر تم اس کو نہیں بتا سکتے اس تک رسائی نہیں ہے تم تو نہ کرو تم اپنے آپ کو تو بچاؤ تم تو ویسے نہ بن جاؤ تم تو گالی گلوچ نہ دو تم تو لانتان نہ کرو کیونکہ آپ جو کر رہے ہیں آپ نے اپنا حساب دینا ہے اس وہ جو کر رہا ہے اس نے اپنا حساب دینا ہے میں جو کر رہا ہوں میں نے اپنا حساب دینا ہے تو اپنی بھی فکر کرو صرف اس لیے علم حاصل نہ کرو کہ کسی کو نیچے گرا سکو اس لیے علم نہ حاصل کرو کہ تم بحض مباحثے میں جیت سکو علم حاصل کرو تاکہ تقوی حاصل کر سکو اور تقوی کا یہ حصہ ہے کہ انسان بادب ہو بے عدبی تقوی سے پرے کوئی چیز ہے متقی پرہزگار آدمی ہو اور بدتمیز ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی اس کی تربیت نہیں ہوئی اور جہاں تربیت نفس کا تعلق ہے تو یہ عدب تربیت نفس میں داخل ہے تربیت نفس سے خارج نہیں ہے اس لیے ہمارے صوفیہ کے ہاں کہتے ہیں کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ صوفی بھی ہو اور بدتمیز بھی ہو ایسا ہو نہیں سکتا اس کا مطلب ہے وہ صوفی نہیں بہرحال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں